موسیقی اللہ الرحمن الرحیم دیئر فٹوڈنٹس السلام علیکم آج ہم کمیسٹری کا سٹینٹ کلاف کی کمیسٹری کا چپٹر نمبر 11 جو ہے آرگینک کمیسٹری ہی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے میں اپنی آج کی اپنے لیکچر کا آغا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کروں گا یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 71 ہے حورت سیدنا امیر معاویہ بن نبی صوفیان رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے رابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ جُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَنْ جُفَقِّ حُفِ الدِّين اللہ پاک جس انفان کے لئے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو عزیز طلبہ دین کی سمجھ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی بہت بڑی عطا ہے اگر کسی انسان کو کسی بندہ مومن کو اللہ پاک کی طرف سے نیک عمال بجالانے کی توفیق مل جاتی ہے نماز، روزہ، ذکر و اذکار کی نوافل بڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی دین ہے اسے اللہ کا ویادہ فر ویادہ شکر ادا کرنا چاہئے اور اس کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو لا حول ولا قوت الا باللہ ویادہ فر ویادہ پڑیں کیونکہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ فر بچنے کی توفیق جو ہے نا یہ اللہ پاک کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو انفان نیکی کرتا ہے لہذا ہر نیکی کرنے کی توفیق کو اور گناہ فر بچنا یہ اللہ پاک کی توفیق سے اللہ پاک کی مدد سے ہی ممکن ہے تو عزیز طلبہ آج ہم نے آرگینک کمیسٹری والا چپٹر سٹارٹ کرنا ہے تو اس میں آپ یاد رکھیے گا کہ آرگینک کمیسٹری جو ہے نا یہ آپ نائیت کلاف سے پڑھتے آ رہے ہیں آرگینک کمیسٹری میں ہم کاربن کے کمپاؤنڈز کو سٹیڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وارڈ سب سے پہلے 1861 کے اندر ایک سائنٹیس تھے انہوں نے یہ نیفینیشن جو ہے نا اس کا سٹارٹ میں ہمیں اوریجن یا بیس کے متعلق انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا کہ آرگینک کمیسٹری میں بیسکلی کاربن خالی کاربن کا متعلقہ نہیں کرتے بلکہ ہم ہائیڈرو کاربن کا متعلقہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ آرگینک مالیکیولز جو ہوتے ہیں نا بیسکلی یعنی کہ آپ کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈز کو یا دو برادر کیٹا گریز میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور ایک ان آرگینک تو بیسکلی کاربن اور ہائیڈرو جن کو جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن کو آپ ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں دیز آر ایکچولی آرگینک ان نیچر کیونکہ آگے ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ کچھ کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر کاربن تو موجود ہوتی ہے لیکن وہ آرگینک نہیں ہوتے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی کیا ریزنز ہوتے ہیں یہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے آگے جا کے لیکن اس سے پہلے کاربن کی امپارٹنس آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کاربن ایک بہت امپارٹنٹ کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ایک ایسا ایلیمیٹ ہے کہ تمام ان میں سے اس کی امپارٹنس سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی بہت ساری وجہات ہیں ایک تو سیلف لنکنگ ایبیلیٹی ہے جو کہ کاربن ایٹمز کے اندر پائی جاتی ہے کہ دیفرنٹ کاربن ایٹمز جو ہے نا آپ اس میں اکٹھے ایک چین کی فارم میں ملتے جاتے ہیں تو اس سے کاربن کی دھیر ساری لمبی چینز بن جاتی ہیں تو یہ ایک سیلف لنکنگ ایبیلیٹی جس کو ہم کیٹیشن کا نام دیتے ہیں یہ ایبیلیٹی کاربن کے اندر پائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہائیڈرو کاربنز کے اندر یا سوری آرگینک کمپاؤنز کے اندر کاربن کے ساتھ اور کون کون سے ایلیمٹس ہو سکتے ہیں ہائیڈروجن تو ہوتی ہوتی ہے نا اس کے علاوہ آکسیجن بھی بہت کمپاؤنز میں موجود ہوتی ہے فارس بھی نائٹروجن بھی سلفر ان میں سے بھی کوئی ایلیمٹ ان سمالر کونٹیٹی ہائیڈرو کاربنز میں موجود ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا لیونگ آرگینیزمز جو ہے نا ان کی بارڈیز بنانے میں ان کی بارڈی کے فریم ورک کو بنانے کے اندر بھی کاربن کمپاؤنز کا بڑا اپارٹن رول ہے ایک اسکری میٹڈ جو کلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ تقریبا نائنٹین پرسنٹ بائی ویٹ انیمل کی بارڈی میں کاربن موجود ہے جبکہ ٹویل پرسنٹ بائی ویٹ پلانٹس کی بارڈی کے اندر کاربن کنٹیننگ کمپاؤنز موجود ہیں ابھی میں نے آپ سے بات کیا ہے کہ دیر آر سرٹین کاربن کنٹیننگ کمپاؤنز ویچ آر ناٹ آرگینک کمپاؤنز ناٹ آرگینک ان نیچر کچھ کاربن کنٹیننگ کمپاؤنز ایسے بھی ہیں جن میں کاربن تو موجود ہے لیکن وہ ان آرگینک ہیں جیسے کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے کاربن مانو اکسائیڈ ہے یہ نارمل گیفز ہیں متیلک کاربونیٹ جتنے بھی ہیں فوڈیم کاربونیٹ کیلشیم کاربونیٹ یا بائی کاربونیٹ فوڈیم بائی کاربونیٹ جس کو آپ بیکنگ فوڈا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا فیانائیڈ جتنے ہیں ان تمام کمپاؤنز کے اندر کاربن موجود ہوتی ہے لیکن یہ تمام کاربن کنٹیننگ کمپاؤنز یہ ان آرگینک ہیں ان آرگینک کے نیچر ہیں تو اس کے لئے تین چار ریزنز ہیں تین چار باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھنی ہیں زیادہ ڈیٹیل میں آپ نہ جائیں اتنی باتیں آپ یاد رکھیں تو یہ بھی اٹس سپیشنڈ پہلی بات تو یہ یاد رکھئے گا کہ میڈ آف نائیٹین سینچری تک سائنٹسٹ کا کیمیسٹ کا یہ کنسپٹ تھا اور اس یہ کنسپٹ بیسی کے لئے ایک سائنٹسٹ نے جے برزیلیس انہوں نے یہ کنسپٹ دیا تھا کہ جتنے بھی کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ہیں ان کے اوڑیجن یا ابتدا کے لیاب سے ان کے دو گروپ ہیں بات یہ کہی جاتی تھی اور جے برزیلیس نے یہ کہا تھا کہ کچھ کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ایسے ہیں جن کا جو آغاف یا ابتدا تھا وہ لیونگ فورس تھا آج سے عربوں خربوں فال پہلے جو پلانٹ فور اینیمل دنیا میں موجود تھے پھر بڑی بڑی کیٹسٹرافک چینجز ہوئیں اس کے ریزلٹ میں وہ پلانٹ فور اینیمل زمین کے اندر دھنس گئے ختم ہو گئے ٹھیک ہے تو وہ پلانٹ فور اینیمل کے جو باڈی کے ایکسٹریکٹس ہیں ان کی فارم میں بہت سارے کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ نکل رہے ہیں زمین کے اندر سے ٹھیک ہے نا تو ان کو ہم آرگینک کمپاؤنڈ کہیں گے جبکہ کچھ کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ ایسے جو ہمیشہ سے نان لیونگ تھے وہ لائف کی کسی فٹیج پر لیونگ نہیں تھے جیسے منرلز ہیں پاڑوں کی خودائی کر کے مادنیات کی فارم میں ماؤنٹینز کے اندر سے آپ منرلز وغیرہ نکالتے ہیں تو یہ نان لیونگ ہے تو وہ کاربن کے کمپاؤنڈ جن کا اوریجن یا سٹارٹ لیونگ آرگینیزم تھے وہ آرگینک ہیں جبکہ وہ کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈ جن کا اوریجن یا سٹارٹ نان لیونگ آرگینیزم تھے وہ ان آرگینک ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کی ایک 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 زمپل آپ دیکھ لیں کہ گلوکوز آپ دیکھ لیں گلوکوز کا فرمولہ ہوتا ہے C6H12O6 یہ ایک کمپاؤنڈ ہے that is organic in nature جبکہ اس کے مقابلے میں کاربن ڈائیک سائٹ کو آپ دیکھیں تو it is in organic کمپاؤنڈ اب دونوں میں کاربن موجود ہے لیکن اس میں فرق کیا ہے difference کیا ہے the major difference is that گلوکوز contains hydrogen in addition to کاربن گلوکوز کے اندر basically hydrocarbons موجود ہیں گلوکوز کے اندر کاربن کے ساتھ hydrogen موجود ہے اور ابھی سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ organic کمپاؤنڈز میں basically ہم hydrocarbons کو study کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ گلوکوز کے اندر کاربن ڈائیک سائٹ کو دیکھیں جو کہ single covalent ڈائیک سائٹ کو دیکھیں جو کہ آپ اس میں اٹیشٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہی وجہ ہے کہ چونکہ کاربن کے علاوہ ہائٹروجن بھی موجود ہے اس لیے گلوکوز آرگینی کمپاؤنڈ ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ کاربن ڈائیک سائٹ کو دیکھیں تو یہ ان آرگینی کے باند وید آکسیجن کاربن ہر آکسیجن کے ساتھ ایک ڈبل کوولینڈ باند کی ترہو اٹیشٹ ہوتی ہے چونکہ کاربن ٹیٹرابلینڈ ہوتی ہے کاربن کے ویلنس شیل کے اندر فور الیکٹرانز ہوتے ہیں اور یہ فور باند بنا سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس کاربن کے ساتھ اس کا ڈبل کوولینڈ باند بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب کاربن ڈائی اکسائیڈ کی ان آرگینک ہونے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ there is no hydrogen in the structural formula of کاربن ڈائی اکسائیڈ کاربن ڈائی اکسائیڈ کے اندر کوئی ہائیٹروجن نہیں ہے ٹھیک ہے نا اسی وجہ سے یہ کیا ہے یہ ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے اسی طرح آپ کاربن مانو اکسائیڈ کو دیکھ لیں ٹھیک ہے نا تو وہ بھی ان آرگینک ہے یعنی کاربن کے علاوہ ہائیٹروجن کا ہونا اور یعنی کمپاؤنڈ کے اندر ضروری ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کے اندر جو کاربن آکسیجن ہے نا بانڈ اس کی جو بانڈ انرجی ہے that is higher as compared to کاربن ہائیٹروجن بانڈ یعنی کاربن ہائیٹروجن کی بانڈ انرجی کم ہوتی ہے جبکہ کاربن آکسیجن جو بانڈ ہے نا اس کی بانڈ انرجی زیادہ ہوتی ہے تو بانڈ انرجی اگر زیادہ ہے تو وہ more stable اور less reactive ہوگا اور بانڈ انرجی اگر کم ہے تو وہ کمپاؤنڈ less stable اور more reactive ہوگا یہی وجہ ہے کہ ہائیڈرو کاربن جو ہے نا وہ multiple بانڈ بناتے جاتے ہیں اور اس سے different قسم کے کمپاؤنڈ آگے بنتے جاتے ہیں اچھا پہلے شروع شروع سائنٹس کا یہ کنسیپ تھا کہ آرگینک کمپاؤنڈ کو آپ artificially پریپیئر نہیں کر سکتے سب سے پہلا آرگینک ایک سائنٹس تھے فریدرک بولر انہوں نے سب سے پہلے ایک آرگینک کمپاؤنڈ ان آرگینک کمپاؤنڈ سے تیار کیا تھا امونیوم سائنیٹ ایک کمپاؤنڈ تھا اس کو جووز کر کے انہوں نے ایک یوریا جو آرگینک کمپاؤنڈ وہ پریپیئر کیا تھا تو یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا ایک بہت بڑا ریولوشن تھا اس کے بعد سائنٹس کے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ نہیں آرگینک کمپاؤنڈ کو آپ کسی ان آرگینک کمپاؤنڈ سے بھی تیار کر سکتے ہیں پریپیئر کر سکتے ہیں تو اب اس وقت ملینز آف آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے آویلیبل ہیں تو آج ان کی سب سے پہلے آپ کو کاربن کٹیننگ کمپاؤنڈ کی ایمپارٹنس بتاؤنی چاہیے کہ ہماری ڈیلی لائف کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم یوز کرتے ہیں یا جن چیزوں سے ہمارا وافتہ پڑتا ہے آلموس تمام چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں کاربن انوالو ہے تو جتنے بھی پلانٹس اور اینیملز ہیں ان کی باڈی کے اندر جتنے بھی میجر فورسز پائی جاتے ہیں ان میں کاربن موجود ہوتی ہے ابھی ہم بائیو پولیمرز کی میں آپ سے آگے جا کے تھوڑی ڈیٹیل میں بات کروں گا ٹھیک ہے نا وہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ آرگینک کمپاؤنڈ ہیں اس کے علاوہ ہماری ڈیلی لائف کے اندر بہت ساری پروڈکٹس ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں that are آرگینک ان نیچر ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں سمیل اور ٹیسٹ کے لیے جو فروٹس اور چوکلٹس ہم ڈیلی لائف میں گھروں میں یوز کرتے ہیں ان کے اندر کاربن موجود ہوتی ہے کاربن کے کمپاؤنڈز موجود ہوتے ہیں جتنی ڈیفرینٹ میڈیسنز آپ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں ان تمام میڈیسنز کے اندر کاربن موجود ہوتی ہے یہ تمام آرگینک کمپاؤنڈز سے بنیو اس کے علاوہ جتنے اڈکٹیو ڈراغز ہوتی ہیں یعنی نشہ آول عدویات جو ہوتی ہیں ان تمام کمپاؤنڈز کے اندر کیفین ہے نکوٹین ہے الکوہل ہے نارکوٹیکس ہے ان سب کے اندر کاربن موجود ہوتا ہے لیوینگ آرگینیزمز کی بارڈی میں جتنے بھی ہارمونز موجود ہیں نیلو ٹرانسمنٹرز ہیں ایڈرینالین نار ایڈرینالین اپینیفرین یہ تمام کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی دیلی لائف میں دیکھیں بہت سارے ایسے کمپاؤنڈز ہم یوز کرتے ہیں ربڑ کی نہیں ہوئی کتنی پروڈکس ہیں جو ہم دیلی لائف میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سنثیٹک فائبر جس سے کپڑا بنایا جاتا ہے یہ تمام کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈز ہیں پینٹس ہم استعمال کرتے ہیں گاڑیوں کو پینٹ کرنے کے لیے گھروں میں پینٹس استعمال کرتے ہیں گلووو استعمال کرتے ہیں لکڑی کو پینٹ کرنے کے لیے آپ وارنش استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آرٹیفیشل فیٹنر استعمال کیے جاتے ہیں جیم وغیرہ اور اچار وغیرہ اور اس طرح کی جتنی پروڈکس استعمال ہوتی ہیں ان میں فلیورز ایڈ کیے جاتے ہیں آپ ڈائیوز یوز کرتے ہیں سوپ اور ڈیٹرجنٹ کو ہم اپنی دیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں جتنی بھی سابن اور فرپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہماری ڈیلی لائف کی جتنی بھی ہم میکسیم پروڈکٹس استعمال ہو رہے ہیں ان سب کے اندر تقریباً کاربن یوز ہو رہی ہے اور ان میں سب سے زیادہ امپارٹنٹ چیز جو ہے نا وہ بائیو پولیمرز ہیں بائیو پولیمرز آر دوز کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈز وچ آر دا میجر سورس آر فوڈ فار لیونگ آرگنیزمز بائیو پولیمرز وہ کاربن کے بنے ہوئی مرکبات ہیں ہماری فوڈ کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں اب آپ کے سامنے یہ ڈیفرینٹ قسم کی فوڈ پڑی ہوئی ہیں جو کہ آپ اپنی ڈیلی لائف میں کھاتے ہیں آپ مچھلی بھی کھاتے ہیں انڈے بھی کھاتے ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں آپ آئل استعمال کرتے ہیں جتنی بھی آپ ڈیلی لائف میں پروڈکٹس ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم نے تین بڑی کیٹاگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ان کا ذکر آگے بھی آ جائے گا ٹھیک ہے جی ان میں کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہیں کاربو ہائیڈیٹس پروٹینز اور لپٹس ان کی تین امپراتر کیٹاگریز بناتے ہیں ان کی ڈیٹیل اپنی جگہ پہ آپ پڑھیں گے لیکن جسٹ فار دا سیک آف امپارٹنس آف آرگینک کمپاؤنڈ میں آپ سے دو تین باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ تمام میٹھی چیزیں جو آپ کھاتے ہیں ان کے اندر وہ کاربو ہائیڈیٹس پائے جاتے ہیں کاربو ہائیڈیٹس ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن میں کاربن ہائیڈروجن اور آکسیجن پائے جاتی ہے یہ آپ کچھ کمپاؤنڈ کی سٹرکچرز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ گلوکوز کی سٹرکچرز آپ دیکھیں یہ جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے ابھی آپ نے ان کو یاد نہیں کرنا ٹھیک ہے نا گلوکوز میں دیکھیں تو کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن بھی ہے آکسیجن بھی موجود ہے فرکٹوز ایک نیچلی اکرینگ کاربو ہائیڈیٹ ہے بہت ساری چیزوں میں فروٹس میں ویجیٹیبلز میں پائے جاتا ہے اگین اس کی سٹرکچرل فرمولے میں کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن اور آکسیجن بھی پائے جاتے ہیں لیکٹوز کو دیکھیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر بھی یہ آپ کو کاربن کے ساتھ ہائٹروجن اور آکسیجن ملے گی سیلولوز دیکھیں سیلولوز ایک پولی سیکرائیڈ ہے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کی سیلوال سیلولوز کی بنی ہوتی ہے یہ بھی ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک آرگینک کمپاؤنڈ کا ایک اور بہت بڑا گروپ ہے جو کہ کاربن ہائٹروجن اور آکسیجن سے ملے ہوئے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں آپ جتنی بھی فیٹی فورز کھاتے ہیں آپ گی کھاتے ہیں بٹر کھاتے ہیں ان سب سے ہمیں انرڈی ملتی ہے اور یہ تمام کی تمام فیٹی کمپاؤنڈ ان کی آپ سٹرکچرز دیکھیں تو آپ کو کاربن ہائٹروجن کی لانگ چینز نفر آئیں گی اور ان چینز کے اندر کاربن ہائٹروجن اور ان کے اندرسات آکسیجن موجود ہوتا ہے these are all organic کمپاؤنڈ ٹھیک ہے پھر پروٹینز جو ہے that is another very important group of carbon containing compound پروٹینز کاربن ہائٹروجن آکسیجن اور نائٹروجن سے ملے ہوئے مرکبات ہوتے ہیں کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور آپ اپنی ڈیلی لائف میں جو انڈے کھاتے ہیں گوشت کھاتے ہیں ان تمام کے اندر پروٹینز موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ living organisms کی بارڈی میں جتنے بھی enzymes ایکٹ کر رہے ہیں these all enzymes are protein in nature یہ پروٹینز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہماری energy کا بھی بہت بڑا force ہے اندر بھی پروٹینز کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اب important protein کی examples میں آپ hemo globin یاد رکھیے گا hemo globin ایک پروٹین ہے جو کہ ہمارے blood کے اندر پائی جاتی ہے اور transport oxygen کے اندر یہ بہت important role ادا کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ collagen ہے enzymes کی ابھی بات ہو گئی ہے insulin ایک وہ پروٹین ہے جو کہ ہماری باڈی میں sugar level کو regulate کر رہی ہوتی ہے these are all proteins these are all organic compounds ان تمام پروٹینز کی structure دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو carbon ملے گا پھر at last پہ آپ nucleic acid کو دیکھیں تو nucleic acids basically special قسم کے compound ہیں جو living organisms کی cells کے اندر پائے جاتے ہیں in the form of DNA اور RNA تو nucleic acid کی اگر آپ structure کو دیکھیں تو ان کے اندر بھی carbon hydrogen nitrogen oxygen oxygen اور phosphorus یہ تمام elements جو ہیں milk کے nucleic acids بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کے اندر بھی carbon موجود ہے life کو maintain کرنے والے sustain کرنے والے جو basic compounds ہیں these are also organic in nature تو students مجھے امید ہے آج کی اس لیکچر سے اپنے اس topic کو introduction آپ organic chemistry کو سمجھنے میں آپ کو بہت help ملی ہوگی السلام علیکم دائم موسیقی